دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم خاص طور پر جانیں گے اے ویون کیپسل کے بارے میں کیئے کیپسل کب استعمال کرنا چاہئے کس کو استعمال کرنا چاہئے اور کس کو استعمال نہیں کرنا چاہئے اس کیپسل کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وائٹمینی ای ہوتا کیا ہے اس کا ہمارے باڈی میں کیا کام ہوتا ہے اور اس کی ضرورت کو کس کس طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے دوستو ہماری باڈی کو dailyک average quantity میں جس میں وائٹمین ای کا بھی نام آتا ہے جسے انٹی آکسیڈنٹ کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے جو ہمارے باڈی سیلز اور ٹیسوس کو فری ریڈیکل سے ہونے والے ڈیامیج سے کافی حد تک پروڈیکٹ کرتا ہے شاید آپ لوگوں کو فری ریڈیکل کے بارے میں نہیں پتا ہوگا ہمارے شریر میں فری ریڈیکل ایک ایسا رییکٹیو ایٹم اور مولیکیول ہوتا ہے جو باڈی سیلز کو ڈیامیج کرتا ہے اور اتنا ہی نہیں بہت ساری بیماری کے ساتھ ساتھ ایج ریلیٹڈ جتنی بھی سمجھ جائے ہوتی ہے جیسے کی اسکن کا لچیلا پن کھونا چہرے پہ رنکل سانا بال سفید ہونا بالوں کا جھرنا اور بالوں کے ٹیکچر میں بدلاؤ آنا یہ سب فری ریڈیکل کی ہی دین ہوتی ہے جیادہ فری ریڈیکل پروڈیکشن کی وجہ سے ہی کچھ لوگ کم عمر میں ہی جیادہ عمر کے دکھنے لگتے ہیں جبکہ جو لوگ نیامیت روپ سے وائٹمین ای ریچ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں وہ جیادہ عمر کے ہونے کے باوجود کم عمر کے دکھتے ہیں کیونکہ وائٹمین ای فری ریڈیکل سے ہونے والے ڈیامیج سے باڈی سیلز کو کافی حد تک بچائے رکھتا ہے وائٹمین ای سکن ہیئر اور ہیلدی ہارڈ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے یہ انٹی ایجنگ بھی ہوتا ہے یعنی باڈی کو جتنی وائٹمین ای کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ اتنی لیتے ہیں تو یہ آپ کے بوڑھے ہونے کی گتی کو بھی دھیما کر دیتا ہے لیکن اگر آپ باڈی کو جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ وائٹمین ای کنسوم کرتے ہیں تو جو ایکسٹر وائٹمین ای ہوتا ہے وہ ہمارے باڈی میں سٹور ہونے لگتا ہے جس سے کی اس کے اوورڈوز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور بعد میں اس کے سیڈ ایفکٹ بھی دکھنے لگتے ہیں ایک چودہ سال سے زیادہ عمر کے سامانے عورت یا مرد کے شریر کو ڈیلی لگ بھگ پندرہ میلی گرام وائٹمین ای کی ضرورت پڑتی ہے لیکن جو بریسٹ فیڈنگ عورتیں ہوتی ہیں یعنی کی ایسی عورتیں جس کے دودھ پینے والے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ڈیلی لگ بھگ انیس میلی گرام وائٹمین ای کی ضرورت پڑتی ہے جو کی ان کے بچے کے مسلس بیلڈنگ اور گروتھ میں کافی مدد کرتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہوتا کہ وائٹمین ای کے لیے کسی کیپسول یا سپلیمنٹ کا ہی استعمال کیا جائے کیونکہ ایسی بہت سی نیچرل چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمارے شریر کی ضرورت کے مطابق وائٹمین ای آرام سے مل جاتا ہے جیسے کی بروکلی، کیلہ، سویا بین، انڈے، ڈرائی فروٹس یعنی کاجو، بادام، آخ روٹ یہ میک بائی فارما کمپنی کی ہے جس کی 200، 400 اور 600 ایم جی کی کیپسول آتی ہے 400 ایم جی کی دس کیپسول کی ایک سٹریپ 22 سے 25 روپیے میں آ جاتی ہے جو کی کافی ایفورڈبل پرائس ہے اگر اس کے رنگ کی بات کریں تو جو لال اور ہرا رنگ ہوتا ہے وہ وائٹمین ای کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ ایک آرٹیفیشلی الگ سے ایڈ کیا جاتا ہے یہ ایک جیلیٹین کیپسول ہے جو کی نون ویجیٹیرین کو درشہتا ہے جیلیٹین جانور کے چمڑے اور ہڈیوں سے بنایا جاتا ہے جو کی ایک پیور ویجیٹیرین کیلئے بلکل بھی سٹیبل نہیں ہے وائٹمین ای کیپسول کا استعمال لوگ دو طریقے سے کرتے ہیں انٹرنل یوز یعنی کھانے کے روپ میں اور ایکسٹرنل یوز یعنی لگانے کے روپ میں پہلے ہم بات کرتے ہیں ایکسٹرنل یوز کی اس میں وائٹمین ای کا استعمال بالو اور اسکین میں کیا جاتا ہے جو کی کافی فائدہ مند ہوتا ہے وائٹمین ای کو کوکوناٹ آئل یا پھر آلیو آئل کے ساتھ مکس کر کے بالو میں یوز کرنے سے یہ ڈیمیج ہیر فالیکل کو ریپیر کرتا ہے ہیر گروتھ کو براتا ہے اور بالو کے ٹیکشر کو امپروب کرتا ہے اسے ہنی کے ساتھ مکس کر کے یوز کرنے سے لپس کو سوفٹ بناتا ہے اور آلیو آئل یا پھر کسٹر آئل کے ساتھ اسکین پہ یوز کرنے سے یہ اسکین کی الاسٹیسٹی کو ریکاور کرتا ہے ڈارک سرکل کو ریڈیوز کرتا ہے اور اسپیسلی رنکلز کو کافیہ تک فیڈ کرتا ہے آفٹر آل ویٹامین ای کے ایکسٹرنل یوز میں کوئی سیریس سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے لیکن اس کیپسل کے وائل کو فیس پر یوز کرنے سے پہلے اسکین کے دوسرے حصے پر ٹرائی کر لینا بہتر ہے کہ کہیں یہ آپ کی اسکین میں الرجی پیدا یا ریڈنس پیدا تو نہیں کرتا ہے ویسے یہ سائیڈ ایفیکٹ بہت ریر ہے جو کی کسی کسی میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے اب بات آتی ہے انٹرنل یوز کی تو اس کیپسل کا یوز وائٹامین ای کی ڈیفیسینسی کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ میں وائٹامین ای کی کمی نہیں ہوتی اگر وہ سنتولی تہار لیتے ہیں تو وائٹامین ای کھانے پینے سے ہی مل جاتا ہے اور اس کے لیے سامانے انسان کو تو الگ سے وائٹامین ای کی کیپسل یا سپلیمنٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایک سامانے انسان کو دن بھر میں صرف پندرہ میلی گرام وائٹامین ای کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر کوئی ڈیلی 200 ایم جی یا پھر 400 ایم جی وائٹامین ای کی کیپسل کا استعمال کرتا ہے تو یہ ضرورت سے کافی زیادہ ہو جاتا ہے اور ایکسٹرہ وائٹامین ای جو ہوتا ہے وہ باڈی میں سٹور ہونے لگتا ہے جسے کی اوورڈوز کا خطرہ کافی بڑھ جاتا ہے اور فائدہ ہونے کے بجائے سیریس سائیڈ ایفیکٹ کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے ہاں کبھی کبھی کسی بیماری کی وجہ سے باڈی میں وائٹامین ای کی کمی ہو جاتی ہے تو اسے پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر آپ کی باڈی کے ریقوائرمنٹ کے حساب سے آپ کو یہ کیپسل سیجسٹ کرتے ہیں اس کا استعمال ہارڈ ڈیسیز فائٹی لیور اور لنگز کینسر کی روک تھام کے لیے بھی کیا جاتا ہے لیکن خاص طور پر انٹرنل یوز کے لیے ڈاکٹر کی ایڈوائز لینا بہت ضروری ہے کسی کا سن کر یا کسی کا دیکھ کر وائٹامین ای کا انٹرنل یوز کرنا بلکل بھی سیف نہیں ہے اس کے اوورڈوز کے وجہ سے بہت سارے سیریس سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے کہ ہیڈیک ڈیزینیس سٹومک، کریم آنکھوں کے سامنے دھوندلا شانہ الرجک رییکشن جیسے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر ایسا کچھ بھی ہو تو ترنت اپنے ڈاکٹر سے ملیں اور ان سے اپنی پرابلم کے بارے میں ڈسکس کریں تو بس آج کے لیے اتنا ہی وڈیو پسند آئیے ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ